اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں اپنے سسٹر کا پیڈی کیور کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ جیلن کی مینی پیڈی کیٹ میں نے لی تھی جہ سب سے ساتھ میں نے ایلو ویرا جل ٹیشو پیپر اور ایک نیل پرنٹ لے لیا ہے سب سے پہلے میں نے اپنے سسٹر کا فوٹ اچھے سے واش کروا دیا ہے اس کے بعد میں نے ایلو ویرا جل اپنے ہاتھ پہ لی اور ایلو ویرا جل لے کے آپ کو بہت اچھے سے اس کو ڈرپ کرنا ہے فوٹ کے اوپر تھوڑا اچھے سے مساج دینا ہے ایک چھوٹا سا فنگر کے سینٹرز میں بھی اچھے سے لگا دینی ہے اور پورے فوٹ کے اوپر اچھے سے ایلو ویرا جل آپ کو لگا دینی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹرپ ہے وہ ہم ڈیلن کا کلنزر لیں گے اور اس کے بعد یہ کلنزر ملک سے ہمیں اچھے سے دینا ہے فوٹ مساج یہ مینی پیڈکیٹ جو ہے ڈیلن کی یہ بہت زبردست ہے میں نے اسے کافی سارے مینی کیور اور پیڈکیور کرے ہیں اس کے بعد بھی ابھی بھی کافی کانٹیٹی میں اس میں ریمیننگ رہ گئی ہے یہ دیکھیں میں کتنے اچھے سے مساج دے رہی ہوں اچھا جی اس کمپیر ٹو آور فیس سکن اور آور ہینڈ سکن ہمارے جو فوٹ کی سکن ہوتی ہے وہ تھوڑی رف ہوتی ہے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو ہمیں اس لیے تھوڑا ہارڈلی ہی مساج دینا ہے اوپر سے دیکھیں میں اپورٹ بھی لے کر آ رہی ہوں اپنے ہینڈز اور ڈاؤنورٹ بھی لے کر آ رہی ہوں اور ایسے ایسے آپ کو اپنے تھم سے رولنگ کرنی ہے تاکہ بلڈ بھی سرکولیٹ ہو اور جو اچھے سے ہمارا پیڈکیور بھی ساتھ کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد ٹیشیو پیپر کی ہیلپ سے میں سارے ڈرٹ ریموف کر لوں گی اور ساری جو ڈیڈ سکن ہیں وہ اس کلنزر سے ریموف ہو جاتی ہے جو بھی آپ کے پیروں کے اوپر لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں ساری ڈرٹ ساری ڈیڈ سکن جو ہے وہ ریموف ہو رہی ہے اور پوری مجھے اپنے ہاتھوں کے اوپر فیل ہو رہی ہے یہ دیکھیں کہ کتنا صرف ایک کلنزنگ کرنے سے ہی کتنا پیر جو ہے وہ ساف ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کی وائٹنگ مساج کریم لیے اور اس سے بھی ہمیں مساج دینا ہے اس سے جو ہمیں مساج دینا ہے وہ ہمیں بہت ہی ہارڈلی دینا ہے کیونکہ یہ مساج کریم ہے تو آپ کو مساج دینا ہے اور بہت اچھے سے دینا ہے پورے پیر کے اوپر اچھے سے سرکولیٹ کرنا ہے نیچے سول کے اوپر بھی فنگر سے کرنا ہے اور آپ کو ڈاؤنو بھی لے کر آنے ہیں اپنے ہاتھ اور اپوٹ بھی لے کر جانا ہے ایک ایک تھم کو ایک ایک فنگر کو اچھی سے پکڑ کے ان کے سینٹر میں بھی آپ کو اچھے سے ڈرب کر دینا ہے میں اگین لوں گی یہ وائٹنگ مساج کریم اور بلیو می پوری ڈیڈ اسکن ریموو ہو کے میرے ہاتھوں پہ آ رہی ہے اور اس سے اتنے آپ کے جو ہے وہ فوٹ سموت ہو جاتے ہیں بہت زبردست کٹ ہے یہ اور آپ کو 15 ڈیز میں یا منمم 10 ڈیز میں ضرور ایک پیڈی کیور لینا چاہیے ایک منی کیور لینا چاہیے ہم لوگ بہت اوائٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو بہت ضرور کیر کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی ہماری باڈی کا پارٹ ہیں اب میں نے اس کو بھی اچھے سے ریموو کر لیا ہے ٹیشو کی ہیلپ سے میں نے سب اچھے سے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں اور لاسٹ میں جو ہے وہ فوٹ ٹونر ہوتا ہے یہ ٹونر پھر لاسٹ میں میں جو ہے اچھے سے لگا دوں گی اچھا نیلز جو ہے وہ میری سسٹر نے ابھی دیر پہلے ہی صبح ہی وہ فوائل کر رہے تھے تو نیلز ان کے آلرڑی فوائل ہیں وہ مجھے فوائل کرنے کی شکر ہے نیڈ نہیں ہوئی اور نہ مجھے وہ بھی ابھی بیٹھ کے فوائل کرنے ہوتے اور یہ میں نے لاسٹ میں ٹونر لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے چم چم آتے ہوئے پیارے سے جو ہے فوٹ ان کے ہو گئے ہیں اچھے سے جو ہے ٹونر لگا کے دے دیتی ہوں اور یہ ہو گیا ہے ان کا پیڈی کیور ڈن اب میں ان کے لاسٹ میں جو ہے وہ لگا دوں گی بلیک کلر کا نیل پینڈ ان کو بلیک اچھے لگتا ہے انہوں نے بولا جی بلیک لگا دینا تو میں نے کٹی کہ بلیک لگا دوں گی یہ ایک میں نے کوئی پیڈی کیور دیا ہے ویسے تو آج والا ٹیکنالوجی اور کافی سارے ایسی ماسک ہوتے ہیں اور مشینز ہوتی ہیں بٹ ابھی میرے پاس جو اویلیبل تھا یہ کوئی آپ گھر میں جلدی سے کر سکتے ہیں آپ کو پولر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس سمان سے ہی آپ اپنے پیروں کو اور اپنے ہاتھوں کی کیئر کر کے ان کو ساف سترہ رکھ سکتے ہیں اچھا جی دیکھیں میں نے نیل پینٹ لگا دیا ہے بلیک کلر کا اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا مزید آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی میری ڈیلی روٹین میں آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کروں گی اور یہ دیکھ لیں جی ایک پیر جس کے اوپر جو ہے میں نے کیا ہے پیڈیکیور اور ایک پیر جس کے اوپر پیڈیکیور نہیں کیا ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنس چیک کرنے میں فلیش آن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا وہ پیر صاف لگ رہا ہے جس پہ پیڈیکیور کیا ہے اور وہ والا کتنا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں thank you so much for watching اللہ حافظ